ہلو دوستو کیسے آپ سب تو یہ ٹائم فریم دیکھیں یہ ٹائم فریم میں آپ کے اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ اپنے پیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی نائٹی پرسنٹ اس ٹائم کی جو بیٹس ہیں وہ چار پانچ چھے تک جاتی جاتی ہیں یہ دیکھیں پہلی بیٹ ہے 5.59 تک گئے ایک دو نہ بھی لگے لگے نہ آپ وین میں رہیں گے یہ ٹائم فریم ہے اب جو ٹائم فریم میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم فریم کو آپ ہر دو دن کے بعد استعمال کریں گے جو سیکنڈ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ نے پورے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد استعمال کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ نہیں لگی نہ بیٹ اس سے اگلی دیکھیں آپ اٹلیس چار سے پانچ تک ایزی لی مطلب اس ٹائم فریم میں جا سکتے ہیں اور چار سے پانچ مطلب ہزار لگایا ہے تو چار ہزار پانچ ہزار اسی طرح بنا سکتے ہیں تو اس ٹائم فریم کو نوٹ کر لیجئے گا اور جب آپ نیکس کیم مطلب کھیلنا چاہے تو ہر اٹھائیس گھنٹوں کے بعد فورٹی ایٹھ آر کے بعد آپ وہ والی گیم دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے دیکھیں یہ چھے تک گئی ہے ایک دو نہ بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ویسے بھی پرافٹ میں رہیں گے تو میرا مقصد صرف آپ کو ٹائم فریم سمجھانا ہے کہ جو ویڈیو میں لگاؤں جس میں میں ٹائم فریم آپ کو سمجھاؤں اس کو ہر دو دن کے بعد نہ اسی ٹائم فریم کے اوپر آپ اپنی گیم کو دوبارہ رن کریں گے کیونکہ وہ کچھ ایسے ٹائم فریم ہوتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو ایک چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کھیلیں اب دیکھیں یہ پانچ بچ کے چون کے بیچ کے پانچ بچ کے تری پانچ بچ کے ففٹی تھری تھے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں گیم اس وقت لوگ نا مطلب اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں اس گیم پر کوئی نہیں ہوتا تو یہ لوگوں کو ویننگ دینا شروع کر دیتے ہیں اوپر سے آج سیچر ڈی ہے تو سیچر ڈی کے اوپر نہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ اس گیم میں لگے ہوتے ہیں ابھی دیکھیں پچ پن بچ چکے ہیں اگر اس کی ایک نہ لگی تو دوسری تیسری تو ضرور لگے گی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے پچ پن کے منٹ میں لیکن آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس ٹائم فریم کو فالو کرنا ہے ظاہری بات ہے آپ دیکھ دو اگر ہار بھی جائیں اور اس ایک گیم میں آپ پانچ فائف پلس کر لیتے ہیں سکس پلس کر لیتے ہیں فور پلس کر لیتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی بات ہے تو آپ اپنے اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ کہاں تک جاتی ہے دیکھیں فور تو اس نے بھی کیا ہے مطلب میں آپ کو آپ لوگ ٹائم فریم کی بات کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک ٹائم فریم ہے آپ کے لیے جس سے آپ ہر دو دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں ہر فورٹی ایٹ آر کے بعد آپ اس ٹائم فریم کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں اپنے رسک پہ لیکن موسٹلی اس طرح ہوتا ہے جس طرح مجھے اب آئیڈیا تھا میں نے جیسے گیم سٹارٹ کیا اور اسی ٹائم فریم پہ میں نے بریک اس لیے لگائی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کی اچھی خاصی بیٹس لگ جاتی ہیں ایک منٹ نہ لگے دو منٹ میں آپ کی بیٹس لگتی جائیں تو آپ اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں تو اس پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ آپ نے گیم کو کیسے پلے کرنا ہے ٹین پلاس بڑی مشکل سے جائیں گے آپ نے یہ مائن میں رکھنا ہے دیکھیں یہ سیون پوائنٹ فور تری پہ رکھی ہے تو مطلب اگر آپ نے اس ٹائم فریم میں شروع سے اگر گیم سٹارٹ کی ہوتی تو اب تک آپ اچھے خاصے پیسے کم آگے بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے صرف ہزار روپے لگائے ہوتے اور اب تک آپ ستہ رسی ہزار روپے فارک دمپل ستہ رسی نہ بھی ہوتے تو آپ نے پچیس تیس ہزار تو بنا لینے تھے ایک دو میہار تھے اب یہ فارک دمپل آپ نے پانچ گیمیں لگائی ہیں پچیس ہزار مطلب آپ نے ہزار روپے لگائے ہیں اس کو فائیس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے وہ آپ کے پانچ ہزار ہو گئے اسی طرح آپ نے چار پانچ گیمیں جیتی ہیں پچیس ہزار وہ بن گئے اس میں سے آپ ایک دو ہار بھی جائیں تو آپ کے اٹلیسٹ بیس ہزار کی ارننگ تو اس ٹائم کی ہوئی گئی تو یہ تقریباً پانچ ستہ من کے تک ہم لوگ یہ کھیلیں گے کیونکہ اس کے بعد نہ پھر یہ وہ چینج ہو جائے گا تین سے چار منٹ کا ٹائم فریم ہے بس آپ سب نے اس کو مائنڈ میں رکھ لینا ہے اور ہر دو دن کے بعد یہ نہیں کہ ہر آپ سیچر ڈے پہ یہ ٹائم فریم استعمال کرنا شروع کر دیں کوشش کریں کہ ہر اٹھالیس گھنٹوں کے بعد نہ آپ ٹائم فریم پہ فوکس کریں بس جب دو تین گیمیں اکٹھی نہ لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آگے آپ نے نہیں کھیلنا اس کے بعد آپ نے گیم کو روک لینا ہے بس آج کی ویڈیو میں میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ ان چیزوں کے پہ فوکس کریں اور یہ اٹھا من کی کوئی ایسی خاص بیٹ ہوگی نہیں اسی لیے بس آپ نے ٹائم پہ بریک لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے لیکن میں مجھے اس پہ یقین نہیں تھا